خدا کرے میری عرضے پاک پر اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو اہلِ وطن کو جاگل اہور اور لاہور نیوز کی جانب سے جشنِ آزادی بہت بہت مبارک ہو جناب میں ہوں آپ کی ہوسٹ منیب آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں جاگل اہور جشنِ آزادی سپیشل شو آزادی اللہ تعالیٰ کا انمول اور قیمتی توفہ ہے چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کا سورج برسگیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی کی نبید لے کر تلو ہوا تھا اور مسلمانوں کو نہ صرف یہ انگریزوں بلکہ ہندووں کی متوقع غلامی سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات ملے تھی آزادی کا یہ حصول کوئی آسان کام نہیں تھا جیسے کہ شاید ہم لوگ آج کے زمانے میں سمجھنے لگ گئے برطانوی اقتدار کے خاتمے کے لیے برسگیر کے مسلمانوں نے جو عظیم قربانیاں دیئے اور جو مثالیں انہوں نے قائم کی ہے اور جو بے مثال جد و جہد ان کی طرف سے کی گئی ہے یہ ان کے اسلام اور دو قومی نظریے پر غیر متزلزل امان و یقین کا واضح ثبوت ہے انہی قربانی اور مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں بلاخر پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا اور آج پاکستان بھر میں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے ہمارا آج کا پروگرام بہت ہی خاص ہونے والا ہے ہم کوشش کریں گے جناب کہ آپ کی آزادی کی جو خوشیاں ہیں اسے مزید دوبالہ کیا جا سکے اور بہت سے ایسے گیسٹ ہیں جن سے آج ہم نے آپ کی ملاقات کروانی ہے اور آزادی کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے لیکن کچھ بات کر لیتے ہیں جشن آزادی اور اس کے حوالے سے شہریوں کی مصروفیات کے حوالے سے اور آپ کو پتا ہے کہ لہور یہ خوابوں کے کتنے شاکین ہیں اور ان کو تو باہر کے کھانا کھانے کا یا کھابے اڑانے کا موقع ہی چاہیے ہوتے ہیں لہور میں زیادہ تر گھروں میں چھٹی والے دن ناشتہ باہر سے آتا ہے نہاری، مغز، بونگ پائے، نانچنے، پٹھورے، حلوہ پوری، داس، کلچہ سبیت کئی قسم کے ناشتے ہیں جو لہوریوں کی پہچاند سمجھ جاتے ہیں اور جب جشن آزادی کے حوالے سے دیکھا جائے تو لہوریے کھابے نہ کھائیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو لہوری جو اتہوار اور خاص طور پر چھٹی والے دن کس قسم کا ناشتہ کرتے ہیں کیا کیا فرمائشیں کی جاتی ہیں اور اب تو ناشتہ جناب ہوم ڈیلیوری کا رجحان بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہم نے اس ٹاپک پر بھی بات کرنی ہے اس کے لیے بھی ہم نے اپنی مہمان کو دعوت دے رکھی ہے وہ مہمان بھی ایسی ہیں کہ سٹارٹ اپ ایک رن کر رہی ہیں جو لہوریوں کے من پسند ناشتے ان کی دہلیز پر مہیا بھی کرتے ہیں کھانے بھی ان کو کھلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب تہوار ہو یا پھر کوئی بھی سپیشل ایونٹ ہو کیک آرڈر کرنے کا بھی روجان یا میچھا کھانے کا روجان بھی بہت زیادہ بڑھتا ہے ہم نے کسی کے گھر جانا ہے تو ہم لوگوں نے کیک گفٹ کرنا ہے اس کو اور خود بھی بنا کر لے کے جانا ہے یا کہیں سے بنوانا ہے تو لہوریے جشنے آزادی کے موقع پر کس قسم کا کیک آرڈر کرنا پسند کرتے ہیں سارے صورتحال پہ آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ دو گیسٹ اس وقت موجود ہیں ایک تو کیرن آفتاب صاحبہ ہیں فاؤنڈر ہیں سوادشٹ اور فوڈ گلور سٹارٹ اپ کی اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہے صدف بطول ہیں کیک ڈزائنر ہے کیرن آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں جاغو لہور میں والیکم اسلام اور صدف آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں جاغو لہور میں کیسے آپ دونوں ٹھیک ٹاک ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک سب سے پہلے تو جشنے آزادی بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو بھی اور میرے دیکھنے والوں کو بھی سب سے پہلے تو کیرن آپ اسے سٹارٹ کرتی ہوں یہ خوبصورت سے یہ جو آپ ہمارے لیے اور یہاں پر لے کر آئی ہیں کوئی بھی تہوار ہو اور جیسے میں نے بولا بھی ہے کہ لہوری ایک خوابوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں ان کو موقع چاہیی ہوتا ہے کہ ہم لوگ باہر جا کے کھانا کھائیں یہ ناشتے کا آغاز کریں تو کس طرح کے دیمانڈز آتی ہیں خاص طرح کے اس طرح کے کوئی فیسٹیولز آ جاتے ہیں ہمارے پاس زیادہ تر دیسی ناشتے کی خاص کر ہماری جیسے ایج کے لوگوں کے لیے یانگسٹرز زیادہ سا انگلیش فوڈ کی طرف جاتے ہیں لیکن جو باقی سب ہیں وہ زیادہ تر نہاری پوری چنے حلوہ مغز کیمہ بانگ پائے پٹھورے چنے یہ تو صبح میں نہیں چلتے وہ شام میں چل رہے ہوتے ہیں مرک چنے یہ سب ہمارے ہاں بہت چلتے ہیں بہت پسند کیے جاتے ہیں اور لائف فوڈ گرم گرم پراتھے انڈے یہ سب چل رہا ہوتا ہے اسپیشیالیٹی کیا ہے آپ کے وہاں کی ہمارے ریسٹرانٹ سوادش بائی فوڈ گلور ہے کیونکہ فوڈ گلور میرا کیٹرنگ کمپنی ہے جو کہ میں آٹھ سال سے آلیڈی رن کر رہی ہوں وہ میرے ایونٹس ہوتے ہیں شادی بیا انگیجمنٹ ایک سیکٹر ایک سیکٹر آپ کے گھروں میں آکے ہم آپ کا پورا ایونٹ اورگانائز کرتے ہیں لائف فوڈ کاؤنٹر تو وہاں پر یہ چیزیں میری بہت پسند کی جاتی تھی تو لوگوں کے ریکویسٹ پر پھر میں نے ریسٹرانٹ بنایا جو کہ آٹھ اکٹوبر لاسٹ آٹھ اکٹوبر کو انشاءاللہ ہم نے کھولا اور اس کی بھی اب ہمارا آنیورسری آنے والی ہے جیسے ہماری آج 14 آگست ہے تو اس میں میں نے پھر اپنا پاکستانی ناشتن ریڈیوز کی ہے چونکہ میں کراچی سے بلونگ کرتی ہوں تو میں تھوڑا سا اپنا کراچی کا ٹیسٹ یہاں پر لے کر رہی ہوں خاص کا چنے پوری حلوہ آلو کی بھاجی کے ساتھ کراچی والا سپیشل حلوہ ہے ہمارا اور بھاجی یہاں پر زیادہ تر لوگ نہیں دے رہے ہوتے لیکن ہم اچاری سی بھاجی ہے ذرا سا سپائی سی ہے وہ میں دے رہی ہوں میرا یہاں پر مغز بہت چلتا ہے ناشتے میں نہاری انفیکٹ میں خود ہی بناتی ہوں وہ ہماری بہت چلتی ہے وہ بڑی سپیشل ہوتی ہے تو یہ سارا فود ہمارا چل رہا ہوتا ہے انڈے پراتھے بل والا جو پراتھا ہوتا ہے کیا بات ہے ایک میرا کراچی کا سپیشل فول ہے بن کباب that is انڈا شامی برگر وہ میرا بہت چلتا ہے سپیشل پودینے والی چٹنی کے ساتھ وہ ناشتے میں نہیں لیکن شام میں یہ دیسی کھانے جو چٹ پٹے سے ہیں اور لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اس کو کیا بات ہے یہ تو لاہور میں ہمیں کراچی کا اگر کھانا کھانے کو ملے گا تو کیا ہی بات ہے اس چیز کی لیکن لوگ کراچی کی فیڈبیک اچھا ملا کہ وہاں کا جو ٹیسٹ ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ہم نے کھانا سا کمبائن کیا یا نہیں افکورس کراچی کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لاہور کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ہم نے اس کو کھانا سا کمبائن کر کے چل رہے ہیں نوٹ بہت زیادہ کراچی اور نوٹ ویری زیادہ لہور مگر اس کو مکس کر کے چل رہے ہیں کمبو بنا دی جیسے ہمارا بیف بہاری ہے تو بیف بہاری بلکل وہ ہم ٹیپکل کراچی کا لائے ہیں وہ لوگ بہت اس کا پسند کرتے ہیں اور لاہور کا توا چکن وہ ہمارا ٹیپکل لاہوری توا چکن ہے تو بیسکلی ہم دیسی فوڈ میں لاہور یہاں پر ڈیل کر رہے ہیں ہے فاس فوڈ بھی لیکن ہم نے زیادہ فوکس کی ہے نام کے حساب سے سوادش سوادش کے حساب سے دیسی پہ زیادہ فوکس کیا ہوا ہے صدف آپ سے جانا چاہوں گی یہ جو میٹھے ہیں خاص طور پر ہمارا جو کوئی بھی تہوار ہو وہ عید ہو شبرات ہو یہ چودہ آغست ہو یہ کوئی بھی چیز ہو ہماری میٹھے سے جو ہے نا وہ ایک تعلق بہت زیادہ گہر ہے تو کس طرح کے ڈیمانڈز میٹھے کے لیہاز سے فلیورز کون سے پسند کے جاتے لوگوں کی طرف سے زیادہ تر جو میٹھے میں ہے وہ کیک ہی پسند کیا جاتا اور اس میں جو ہے وہ چوکلیٹ فلیور جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا باقی بھی سارے فلیور ہوتے ہیں لیکن جو چوکلیٹ فلیور ہے وہ خاص طور پر بچوں کو بہت پسند ہوتا اور جو کیک ہے وہ خاص طور پر بانتا ہی بچوں کی فرمائش پر ہے اور اس لیے زیادہ چوکلیٹ کا آتا ہے اس کے بعد ونیلا اورنج اور سٹرابری سارے فلیورز آتے ہیں اور تہوار کی بات کی جائے تو اب تو ہر تہوار کے حساب سے کسٹرمائز کیک بنتے ہیں جیسے 14 اگست ہے تو اس میں سب کو پسند ہوتا ہے کہ ہمارے کے کے اوپر فلیگ ضرور کیونکہ فلیگ اس کے بغیر نام مکمل لگتا ہے بلکل اسی وجہ سے بہت زیادہ برث بیبی چاہیے کسی کو منین چاہیے اور کٹی چاہیے اس طرح سے مختلف بچوں نے اپنی فرمائش کے حساب سے سٹ کی ہوتے ہیں کہ ہماری برث دے ہے تو ہم نے یہ والا کی اوڈر ہمارے دیکھنے والے ہمارا کیمرمن جو ہے اگر ہمارے سیٹ پر دکھائیں تو بڑا خوبصورت سا کیک ہے جو صدف بنا کر لے کر آئی ہیں آج چودہ اگرس کے مناسبت سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سا وائٹ اور گرین کلر کا انہوں نے یوز اس کیا ہے اور ثری ٹیئر میرے خیال سے کک آپ نے بنایا ہے اور چاند اور ستارہ وہ بھی سارا آپ لے ہمارے ٹھوٹین اگرس کے لحاظ سے مجھے آرڈر جاتے ہیں کچھ بڑے کیکس کچھ چھوٹے ہیں بہت زیادہ ایسے پھلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے چلیں اب اس طرح دکھایا جائے کہ مطلب کے اچھا لگتا ہے اور جو منی کیکس ہیں ان کا روزان بہت زیادہ ہے اچھا ایک پاؤنڈ کے میرے خیال سے چل پاؤنڈ میں آتے ہیں اور لنچ بوکس میں اکثر بچے جو ہیں وہ آرڈر کرتے ہیں مدر کبھی تو بناتے مجھ سے بھی آرڈر کرتے تو منی کیک بہت پیارے لگتے ہیں آج کے لئے میٹھا بہت زیادہ نہیں کھایا جاتا تو اس کے ساب سے منی کیکس بہت زیادہ لگتے ہیں لیکن کس طرح کی مطلب کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے بارے میں پوچھو تو اس کو کتنا ٹائم رکھنا ہے جب آپ کوٹنگ کرتے ہیں کریم کی تو کرمز اس کے بکھرتے نہیں اس لئے اس کو لازمی آپ کو ایک دن پہلے ہی بیک کرنا ہوتا ہے بیک کر اس کو فریج میں رکھنا ہوتا اور نیکس جو آپ نے کریم ورک کرنا ہے اور اگر آپ نے کریم ورک کے بغیر کھانا تو آپ سیم ڈی بھی کھا ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس تین قسم کی بلکہ سرویس اگر آپ لائف فوڈ آپ ایونٹ ہے اور آپ کے گیسٹ آرہے ہیں چاہے پچیس لوگ بھی ہیں چاہے ہزار لوگ بھی ہے اور آپ کو چاہیے آپ سارا لائف سیٹ چاہیے میکسکن سب چل رہا ہوتا ہے مغز ساگ مکہ کی روٹی یہ سب ہمارا گھروں پر چل رہتا ہے آپ ریسٹران آنا چاہیں تو وہاں بھی آپشن ہے اور تیسری آپشن اگر آپ کو گھر پر ڈیلیوری چاہیے تو وہ بھی ہے ایک ہے کہ تھوڑا سا دو چار لوگوں کا ایک ہے کہ ہم کوک ڈیلیوری آپ پچیس تیس بندوں کا بھیجواز بھی چلا جاتا ہے ہم تو دو تین طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں ہم کوئی بھی موقع نہیں چھوڑے کہ اپنے کسٹرمز کو آج آپ کا صدب یہی ہے کہ ڈیلیوری آپ خود کرتی ہم خود بھی کرتی ہم پیج سنہ سکورا کچن وہاں سے آرڈر آتی ہیں ویسے بھی کسٹمر گھر سے آکر پک کر لیتے اور میں دلیوری بھی کر لیتے ابھی چودہ گھرز کے حساب سے کتنے آرڈر آ چکے تھے آپ خود اللہ یہ تو میں بنا منا کے مجھے یاد بھی نہیں آتا لیکن الحمدلللہ کافی سارے آرڈر آئے اور میں نے بنائے ہیں کے اور یہ تو ابھی بنائیا ہے اور ابھی جا کے بھی کچھ بنانے ہے تو بس اس طرح سے الحمدللللہ بہت اچھا جا رہا رہا اور ہر ایونٹ پہ سیم ایسی ہوتا ایونٹ صرف بہت 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 اید ہے تہوار ہے تب بہت اپنے لے کے ضرور جان ہے اور اب تو جشن ازادی ہے تو ظاہری بات ہے لوگ تو اور زیادہ اس میں ایکسائٹیڈ ہیں جہاں پہ اور زیادہ خوشیاں بنائی جا رہی ہے اس میں کی کی کوشش کی تھی یہ لہور آئی ہے تو لگا کہ یہ لوگ کھانا بہت پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے یہاں پر شروع کرنے نہیں تھی لہور آکی سوچا اچھا یہ لہور آکی میں نے پروجیکٹ کیا تھا پہلے میں فروزن فوڈ کر رہی تھی فروزن فوڈ فوڈ پھر میں نے کٹرنگ سٹارٹ کی پھر اللہ کا شکر ہے لوگوں کا ریسپونس اتنا اچھا تھا پھر یہ ریسٹورانٹ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا تو اس کو کیا کیونکہ میرے کسٹومرز تھے اور میرے کلائنٹ تھے جو کہ کہتے تھے ہم نے بن کباب ضرور کھانے پلیز ایک بن کباب تو میں بڑا بلیور نہیں ہوتا اسی طرح چکن ہمارا پھر میں چونکہ چیزیں میری وہاں تھی جو میں دے رہی ہوتی تھی تو لوگوں کو تانی ہم نے یہی کھانا ہے تو میں نے کراچی سے کشمیر سے شیف بلوائی اپنے جو میرے پور پاس تھے اور جن کو میں خود بچپن سے بہت پسند کرتی تھی ان کو پھر ہم نے لانچ کیا بلکہ ہم نے تھوڑا سا دیسی ٹچ دیا جیسے ہمارا پیزا پوراٹھا بہت اچھا ہے پیزا ہے لیکن پوراٹھا پیزا پوراٹھا ہمارا دیسی ٹچ جیلیبی بن رہی ہوتی گلاب جامن بن رہ ہوتے ہمارے بلکل پتھلی جس کو کہتا ہے کرسپی جلیبی جو ہے اس کو ہم بڑے فارم میں بھی دیتے ہیں چھوٹے فارم میں بھی دے رہے ہوتے ہیں آج ہم بھی چودہ آگست منا رہے ہیں اپنے سارے کلائنٹ کو کیونکہ 14 آگست ہے تو 14 پرسند دیسکاونٹ ہے 14 پرسند ہی ہمارے جو دیکھنے والے وہ بھی اگر آ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر 14 پرسند جو ڈسکاونٹ ملے گا انشاءاللہ تیپکل دیسی فوڈ آج جی دیسی فوڈ پر ملے گا تو آگے کوئی ارادہ ہے کہ اس کو اور ایکسپائنڈ کرنا ہے اور کوئی نئی ڈش اس کے اندر انکلیوڈ دیر ہوگی آپ کو یہ خاص پر پر کیکنگ میں آتے ہوئے اور آگے آپ کا کیا پلان ہے کیک مجھے تقریباً دو جاؤں گے ابھی فیلحال میں گھر پر جو خواتین آن لائن بزنس کری ہوں ساتھ 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 بچیاں جن کو مطلب ضرورت مند ہے جن گھر کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہیں ان کے لئے فری کلاس کرتی ہوں ان کو کلاس دیتی ہوں جس کی وجہ وہ بھی اپنے گھر کھڑی ہو سکے اپنے بنا پر کچھ کر سکے اور اس معاشرے میں جو ایک رول ہے ہمارا وہ آپ پورا کر سکے کرن آف تاب ہمارے ساتھ موجود ہوتی آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ دونے یہاں پر آئی ہیں بہت خوشی ہوئی آپ سپورٹ سسٹم ہے وہ بہت ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں آپ پر چھوٹی سی بریک لیں گے آپ نے کہی نہیں جانا جناب ملتے ہیں اس پر ہونے قربان کر دی اور اگر چودہ اگست انیس سو سنتالیس کے اوپر نظر دھڑائی جائے جناب اور آج ہی کے دن بہت سی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جن کے تروں جن کی قربانی کے تروں آج یہ خداداد جو مملکت ہے یہ آج ہمیں آتا کی گئی آج ہمیں شخصیت ہو سکتا ہے جنگ جو ایک دانش وریا ایک سماجی کارکن بھی ہو سکتا ہے جس نے اپنی قوم کے لیے نا قابل یقین کامیابی حاصل کی ہوتی ہے قومی ہیروز آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ ایک آئیڈیل ہوتی ہیں اور زندہ قوموں کا شیوہ بھی یہی رہا ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے اور ان کو نہ صرف زندہ رکھتی ہے بلکہ ان کے کارنامے جو ہے ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے مگر ہم وہ حرما نصیب قوم ہیں جو قومی ہیروز کو ان کی زندگی میں تو بے توقیر کر دیتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کی یاد میں منقضہ تقریبات میں بھی اپنی صرف تحریر و تقریر کو سب سے بہتر انداز اور اس علوپ میں پیش کرتے ہیں پاکستان میں قومی ہیروز کو ان کا حق ان کی زندگی میں کیوں نہیں ملتا اس پر آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دو ایسے قومی ہیروز ہیں جنہوں نے ہمیشہ ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کی آئے ہمارے ساتھ جو پہلے گسٹ موجود ہیں وہ اپنے وقت کے ہاکی کے چیمپئن تھے اور قومی ہاکی ٹیم کے کپتان تھے اختر رسول صاحب کی جناہ میں بات کریں کہ ان کے بارے میں دیکھا جائے تو ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ ہاکی کی کومی تھی بہت فاسٹ ہوتی ہے لیکن جب گین اختر رسول صاحب کے پاس کومی کومی تیٹر تھا وہ بھی اس کو سانس لینے کا وقت مل جاتا وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ دوج ہمیں آج ایک اور بڑے ہونہار کھلاڑی ہیں پاکستان کا اساسہ ہیں جو پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان سے بھی آپ کے ملاقات کرائیں گے محمد شریف تاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں کومی ریسلر ہیں اور حالیہ کومن ویل گیمز میں سلور میڈل انہوں نے اپنے نام کیا اور اسے پہلے بھی ناشنل بہت سارے جو میڈل ہیں بہت سارے جو ٹائٹل ہیں اپنے نام کر چکی ہیں تو رسول صاحب آپ بھی میں خوش شامدید کہتی ہوں جاغل اہور میں بہت شکریہ آپ بہت زیادہ کام کیا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہیروز ہمارا پاکستان کا احساس ہم کیوں بھول جاتے ہم کیوں ان کو اون نہیں کر پاتے ہیں ہیروز بننے کے لیے ایک ایسی مشکت درکار ہوتی ہے صبح شام اس نے اپنا گول اچیب کرنے کے لیے تارگٹ کرنے کے لیے کہ اس نے ورڈ بیسٹ خراری بننا ہے یا ورڈ بیسٹ ٹیم بننا ہے اور اس کو گولڈ میڈل تلاہنے ہے اس میں بے شمار قربانیاں کرنے بے شک اس میں آپ کی صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد چار گھنٹے ٹریننگ ہے شام کو ٹریننگ ہے نو آٹھ نو گھنٹے گرون جدو جیت میں لگ پھر وہ جا کے کہیں انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں اسے موکا ملتا ہے پھر وہ مقابلہ کرتا ہے جیتا ہے میں نے بھی ستارہ سال کی عمر میں پہلا جو ورڈ کب تھا نائنٹی سیونٹی وان میں اسے گولڈ میں پاکستان نے حصل کیا تھا تو میں بھی اس تیم کا حصہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کسی گورنمنٹ نے سپورٹس کو پریورٹی نہیں دی بدکسمتی ہماری حالانکہ جو کھل میں کہہ رہا ہوں لیکن لوگ تو کہتے ہیں سپورٹس کو پریورٹی دی گی ہے لیکن سرے فیرست آجاتا ہے کرکٹ اس کو زیادہ تر لوگ جو پرمول کرتے کرکٹ کرکٹ ہے وہ پروفیشنل گیم ہے لیکن دوسری گیمز وہ مجھے 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 گلیم مجھے کرکٹ میں آپ ٹی وی پہ دکھا رہے ایک چوکہ لگا آپ نے ایڈی دال دی آپ نے ادھر اپنی کمرشل جو ایکٹیوٹی وہ کر لی اور ہاکی میں تو بول چلتا ہے گولی کی طرح تو وہاں ایڈ کا موقع نہیں لہذا یہ پی ٹی وی کو بھی اور دوسرے چینلز کو بھی ہاکی کو دکھانا چاہیے اس لیے کہ یہ مارا نیسل ہے جتنے بھی جتنے بھی سپورٹس ہیں ان کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے تھوڑا سا ہٹ کے بھی ہمیں چیزیں کرنی چاہیے میں تاہر آپ سے بات کرنا چاہوں گی پہلے تو بہت بہت مبارک باد آپ کو کہ آپ سلور میڈل جیت کے آئے ہیں پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے آپ نے دل خوش ہو گیا ہے ہمارا جتنے بھی ہمارے پاکستانی کی لڑی کومن ورلڈ گیمز میں گئے تھے اور جتنا بھی انہوں نے گولڈ جیتا پرونز جیتا سلور جیتا ہم سب کو آپ لوگوں پر پراود ہیں تو کیسی فیلنگز تھی کیسا ایکسپیڈنس رہا وہاں کا آپ کا سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ بھاگ نے اندت اطا کی دوسرا یہ کہنا چاہوں گا کہ جب میں سٹینڈنگ پوزیشن میں تھا اپنے ملک کے لئے وہاں پہ لڑ رہا تھا تو میرے دن میں یہی خیال تھا یار چودہ انگست ہے ساتھ میں خوشی کا بھی دین ہے تو پاکستان کے لئے کچھ نہ کچھ کر کے جانے جنڈے گھار کے جانے تو یہی بڑی اپریشیٹیپ تھی کہ میرے لئے کہ میرے کوچیز نے مجھے بہت ہیلپ کی سب مجھے موٹیویٹ کرتے رہے کیونکہ جونئر تھا سب سے ان کی یہی کوشش تھی کہ کہیں پہ یہ ڈار کے نہ کھلیں تو وہ مجھے ہر گھنٹے ہر مینٹ ہر سیکنڈ مجھے موٹیویٹ کرتے رہتے تھے کہ نہیں تم چیمپئن ہو تم پاکستان میں سب سے جید کے اے او او پر تم نے وہ پرفومنس دینی ہے جو کسی نے نہیں آج تک دی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی موٹیویشن کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچوں تو اوپر سے جب میں سلور میڈلیسٹ ہوا تو کافی ٹپ فائٹ تھی انڈیا کے ساتھ تو میں نے کافی اچھا پرفوم بھی کیا تو ہسٹورک فائٹ تھی پاکستان کی اسٹری میں تو سب نے دعا دی تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اندت نے بھی عطا کی مجھے وہاں پہ میں نے اپنا پرچم بلند کیا وہاں پہ میڈلز جو بھی ہوں ہمیں اپریشیٹی ہونا چاہیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور لوگ قدر کرتے ہیں جو بھی جیسے سر نے کہا کہ جو لوگ ہیں وہ قدر کرتے ہیں جب آپ میڈل ہو جائیں یا چاہے آپ نیشنل ہیڈوں ہیں تو لوگ قدر کرتے ہیں جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کو بول جاتے ہیں وہ بھی بول جاتے ہیں ہم بھی بول جاتے ہیں ہم اپنی روٹین میں واپس تو یہ ہی ہے تو یہ تاہر آپ کا پہلا انٹرنیشنل ہی تھا جی میرے دیبیٹ تھا میرے دیبیٹ تھا کیا بات ہے فل تیاری اور فل جوش و جذبے کے ساتھ آپ یہاں سے ریڈی ہو کر گئے تھے کہ نہیں میں نے تو وہاں پہ جنڈے گاڑ کہ ہی آنے اور چودہ گس پہ واپس ہوں گا تو میں پراؤڈلی بول سکتا ہوں کہ ہاں میں کچھ نہ کچھ تو کر کے آیا ہوں یہ پاکستان میں ہی ہی ہے سب مجھ سے جب یہ سوال کرتے تھے کہ یار تو جنیئر ہے کیا تیرے ذہن میں چل رہا ہے تو ادھر کیا کرے گا میں کہا یار چودہ گس کے لئے توفہ لے کیا پاکستان کے لئے تو گولڈ کے لئے نکلا تھا تو باقی جو اللہ پاک کی رضا ہے اللہ پاک نے رضا کیا کوئی مسئلہ نہیں آپ گولڈ ہو یا سلور ہو یا برونز ہو آپ لوگ انہیں جا کے وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہڑا ہے آپ کی وجہ سے وہاں پر پاکستان کا جھنڈا ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو ہمارے لئے یہی ایک فخر کی بات ہے وہ دراصل جب تک وہ اپنے بچے کی جسم کی حفاظت کے لئے ان کی نظروں کی حفاظت کے لئے ان کے کریکٹر کو ڈیویلپ کر لے کے لئے ان کی ٹریننگ کے لئے ان کے اوپر نگداش نہیں کرتے آپ پاکستان میں پلیئر پروڈیوچ نہیں کرتے پلیئر پروڈیوچ کرنا ہے تو ایک سسٹم کو یہ مسلسل ہمارا ہے ایک دن آپ سپورٹس نہ کریں ایک دن گروڑ میں جائیں فرق پڑ جاتا ہے جانا پڑتا ہے ہی میں چاہ رہا ہوں کہ میرا اپنا پوائٹ او ڈیو ہے دنیا کی سارے ٹیم میں جتنی بڑی تکڑی ہو جائیں آپ نے ٹریننگ کی ہو لیا ایک کونفوڈنس ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ہے ہم کہہ دے تھی تھی جوشی ٹیم میں بیٹھ ہوئی میں ہم ہیں ایوز تو سید اس ہندوستان بیٹھا ہوا ہے اجید پال سنگھ سجید سنگھ جو ان کے مین بڑے ٹیم بیٹھ ہوا ہے ہم ان کے پاس کھانا کھا رہے ہیں ہماری ٹیوالا کے لگی میں کہا ہوا ہندوستانیوں تیار رہے ہیں چار مارا گا تھا وہ کہہ گے کہتے ہیں نیوزیلانڈ کا گول کیپر میرے ساتھ لیپس سے اتر رہا ہے ساتھ میچ ہے اس میں پیانا ہوتا ہے میں نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا اچھا میں نے کہا it must be big today ہم تیرہ مار کے واپس آئے ہیں اور ہمارے زمانے میں پاکستان ٹیم کو ہولینڈ، جرمنی، اسٹریلیا جو ہمیشہ سے بڑی ٹیم میں رہی ہیں انڈیا یہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ پہلے پندرہ بیس پر پاکستان کو سکور نہ کیا جائے کیونکہ اس ٹیم کو اگر سکور کرتے ہیں تو ان کا کم بیک جو ہے وہ بہت تکڑا ہوتا ہے اب ہندوستان کو فائنل دیکھ لے مارا بامبے میں ہم وڈ کا فائنل کھیل رہے ہیں میں پسان تھا اس میں جرمنی نے ہمیں پہلے گول کر دیا ہمارے گول ایکوالائز ہونے تک ہم نے آپ ٹی وی نکال لے تیرہ حملے کیے ہیں تیرہ منٹوں میں ان کے پول کیوں پر تو یہ ایک سپریٹ تھا کونفیڈنس تھا کہ ہم اگر میدان میں اتریں گے تو ہم کچھ نہ کچھ کریں ایک وڈ کا فائنل کی ایک اور بات بھی ہے کہ ہمیں ایک پرلنٹس ٹوک ملا ہم جیت رہے سے 3 ون سے اچھا پرلنٹس ٹوک ملا انہوں نے جرمنی پرلنے شور میں چاہے میں نے امپائر کو بڑھا ہے ایک پرلنٹس ٹوک ملا میں نے کہا پاکستان کا کپتان کہہ رہا ہے پرلنٹس ٹوک ملاب کر رہا ہے ایک ہم دیکھ رہے تھے ساڑھے سال منٹ باقی ہے 3 ون سے پاکستان جیت رہا ہے تو میں اپنے فائنلوں کو کو سپوائل کر رہا ہے اپنے آپ کو اپنے پریشرائز کرنا ہے میں آپ سے اتنا ہی جاننا چاہوں کہ آگے کا کیا پلان ہے کوئی اور کمپیٹیشنز آ رہی ہے جس کے لئے آپ تیاری شروع کرنے ہیں ابھی تھوڑا سا بزی ہیں کہ میں نہیں ابھی اپنی جیت ہے اسی کو برقرار رکھے تھوڑا سا پراؤڈ فیل کرنا ہے نہیں بسیکلی آگے اولمپکس بھی ہے اچھا اس کے لئے بھی تیاری تو میری تیاری تو تو ادھر کمپیٹیشنز کے بعد ہی سٹرارٹ ہو گئی تھی کیونکہ آپ جو ایک اتھلیٹ ہے اس کا کیریئر چھوٹا نہیں ہوتا ہمیں اسے بڑا کرنا چاہیئے پاکستان کے لئے کیونکہ جتنے مینڈلز آئیں گے پاکستان کا نام ہو چاہو گا تو میری کوشش یہ ہی ہے کہ آج تکر کوئی بھی پاکستان ریسلر جو ہے نائنٹین سکسنز میں کولیفائی کیا تھا اولمپک کے لئے اپنی طرف سے باقی جو ٹریننگ کا معاملہ ہے وہ نیشنل نیول پہ تو میری کمپلیٹ ہے تو انٹرنیشنل تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے کیونکہ گورنمنٹ سپورٹ بھی اس میں چاہیے ہوتا ہے تو اس لیول پہ ابھی نہیں ہے کل میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہتے کہ ہم سپورٹ کریں گے آپ تمہارے ینکسٹر ہیں تو دیکھتے ہیں بلکل ایسے یہ آپ ہمارا اساسہ ہیں ہمارے ساتھ جو رسول صاحب بیٹے ہیں ہمارا قومی اساسہ ہیں جنہوں نے ہمیں ریپریزنٹ کرنا ہے آپ جیسے جوانوں نے ہمیں ریپریزنٹ کرنا ہے آگے جاگے انٹرنیشنل ہی وہ ہم چاہیں گے کہ آپ کے لئے کچھ نہ کچھ کیا جا سکے شریف طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے قومی ہیرو ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اختر رسول صاحب آپ نے بھی ہمیں آج جوائن کے آدھا رسول صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور شریف آپ کا بھی بے حد شکریہ یہ دو اساست جناب قومی ہیروز تھے ہمارے جن سے ہم نے آج آپ کی ملاقات کرائی ہے کچھ ان کی آپ کو سنوائی ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے جناب ملنے اس بریک کے بعد جاگل ہور یں گھر ہوں جنگ ہے ؟ جس تم ہم Qui موسیقا 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 مارز وجود میں آئے اور آج ہم اسی کی خوشی منا رہے ہیں آزادی کی خوشی منا رہے ہیں تو یہ قائد عظم کی اور میں جاننا چاہوں گی کہ مسلم لیک کا کتنا بڑا کارنامہ تھا جس کے بعد آج ہم یہ سکھ کا سانس لے رہے ہیں آزاد فضاؤں میں جی رہے ہیں جب سب سے پہلے تو آپ کو پاکستانیوں کو جو پاکستان سے باہر پاکستانی رہتے ہیں تمام کو مچھتر بھی پاکستان کی محمد علی جناح اور مسلم لیگ اور بے شمار اور لیڈرز کا کردار تھا چالیس سے پہلے تو انیس سو چالیس سے پہلے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ ادراک ہو گیا تھا کہ وہ ایک الہدہ قوم ہے سرسید نے ادراک کروا دیا تھا لیکن خاص کر علام اکپال نے جو دو نورٹھ ایسٹ اور نورٹھ ویسٹ میں الہدہ ملک کا تصور دیا وہ موجود تھا مگر قراردہ جب پاس ہوتی ہے اس کا بطلبہ مطالبہ کیا جاتا ہے تو مطالبہ جب کیا تو اس وقت وہ لوگ قوم نہیں بنے تھے ایک حجوم ہی کی شکل میں موجود تھے قائد اعظم نے جب منزل کا تعین کیا پھر ان کے اندر قومیت آرڑی موجود تھی اس کو جگایا اس کے ساتھ پھر انہوں نے سٹیک ہورڈرز چاہے مرد حضرات ہوں خواتین ہوں بچے ہوں نوجوان ہوں سکول اور کالج یعنیسٹیوں کے طلبات ہوں مزدور ہوں کسان ہوں تاجر ہوں ان تمام کو یہ احساس دلایا کہ یہ جو ملک ہم لینے جا رہے ہیں یہ ملک ہماری تمام جو مسائل ہیں اور دکھوں کا مدعوہ ہوگا اور پھر سات سال میں جیسے آپ نے کہا دنیا میں جتنے بھی بڑے انقلاب آئے ہیں پاکستان کا بننا سب سے بڑا انقلاب ہے اور یہ ایک پیس فل میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹوشنل مینز کے ذریعے ایک بھی سنگل ڈراپ آف بلیڈ نہیں بہایا گیا تا وقت یہ کہ پارٹیشن فورٹی سیمن میں ہوئی تو اس وقت آپ نے جیسے ذکر کیا وہ علاہدہ بات سوال کریں گے تو مات لیکن ایک گلوریس ریولوشن انقلاب برطانیہ آیا تھا سکسٹین ایٹی ایٹ میں وہ بھی بلڈ لیس ریولوشن تھا پاکستان کا بننا بھی ریولوشن ہے بلڈ لیس ریولوشن ہے اور یہ یعنی یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کی وقت میں ہم نے آزادی حاصل کی ہندووں سے اور انگریزوں سے ملکہ برطانیہ سے اور بادشاہ ملتانیہ سے تو یہ ہم نے آزادی حاصل کی ایک خواب دکھا کر خواب کیا تھا ایک اسلامی فلاہی ریاست ہوگی تو وہ اس کے حصول کے لیے آج بھی ہم لے گئے ہیں بے شک ایسے ہی ہے اور وہ میرے خیال سے جب تک ہم رہیں گے یا آنے والی نسلے بھی رہیں گے وہ تب تک یہ سارا کچھ چلتا رہے گا ساتھ آپ کی طرف آنا چاہوں گی آپ ویلوگر ہیں اپنی کیمری کی آنکھ سے جو خود دیکھتے ہیں وہ لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں پاکستان بہت خوبصورت ہے میں نے آدھا پاکستان ابھی تک نہیں دیکھا کہہ لے کہ 75% نہیں دیکھا لیکن یہ جو آپ لوگ کام کرتے ہیں ان کے تھروں ہم پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں اس کا نظارہ کر سکتے ہیں تو کیا فیلنگ تھی کیسے اس چیز کو سٹارٹ کیا آپ نے اور اب تک کتنا پاکستان آپ دیکھ چکے ہیں جی تینکیو سو مجھ جی سب دیکھنے والوں کو آج چشنی ازادی کی بہت بہت مبارک بات اور جہاں تک یہ ہے کہ سٹارٹ کیسے کی میں اکثر انٹرویوز میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کبھی بھی چیز نہیں تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن اس کام میں جب اتفاقیہ طور پر آنے کا موقع ملا تو یہ کام ایسا مزیدار ہے پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے میں اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ آپ تاریخ سے اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ کے بہت سارے مزامین کلیر ہو جاتے ہیں آپ کے مائنڈ سیٹس کلیر ہو جاتے ہیں آپ کو چیزوں میں ڈیسیئن میکنگ آسان ہو جاتا ہے تو وہ جب کام سٹارٹ کیا تو اس میں ایک اٹیشمنٹ ہو گئی اس کے ساتھ پھر سلسلہ چلتا رہا ابتدا میں میں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ بہت سارے تاریخدان یہاں پر موجود ہیں پروفیسر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں ہزاروں کی کتابیں یہاں پر موجود ہیں لیکن کسی نے اس کو ڈیجیٹلائز نہیں کیا ہماری تاریخی امارتوں کی اگر ہم بات کریں ان پر ہمیں اگر ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں یوٹیوب پر سرچ کر رہی ہیں تو آپ کو یہ مین سٹریم کی امارتیں وہ تو مل جاتی ہیں لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہم اگلی لیئر میں یا اپنی اس کے بیک لیئر جو پیچھے امارتیں موجود ہیں اس کی بات کریں وہ نہیں ملتی تو وہاں سے کام سٹارٹ کیا وال سٹی کے اندر ڈیفرنٹ امارتیں چاہے وہ ہندو مذہب سے افلیئٹ تھی منادر بہت سارے موجود ہوتے ہیں پھر بہت سارے چرچز یہاں پر موجود ہیں ان پر کام کرنے کا سٹارٹ کیا تو پاکستان تو ابھی میرے آپ کہا رہی ہیں 75% آپ نے نہیں دیکھا میرا خیال ہے میں نے 90% نہیں دیکھا کیونکہ مجھے لاہور سے خاص افلیئیشن ہو گئی ہے لاہور سے خاص محبت ہو گئی ہے ملی جو فوکس ہوتا ہے وہ لاہور پر ہوتا ہے وہ لاہور کی امارتیں ہوتی ہیں وہ چاہے ہم پوسٹ پارٹیشن کی بات کریں پری پارٹیشن کی بات کریں یا ہم اس سے پچھلے ایراز میں رنجید سنگھ کا ایرہ چلا جاتا ہے اس سے پہلے چلا جاتا ہے مغلز کا ایرہ ہو گیا اس سے پہلے دیلی سلطنت کا ایرہ ان کی جو تمام امارتیں موجود ہیں ان کے اوپر ویلوکس کر رہے ہیں اور الحمدللہ ایک سو بیس تیس سے زیادہ ایکسپلورنگ کی ہیں لیکن میں آپ کو ساتھ یہ کہوں گی کہ اپنی محبتیں بڑھائیں ساتھ آپ اور اس کو لاہور سے آگے لے کر جائیں ہمیں پورے پاکستان میں اپنی محبت کو پھلائیں تاکہ ہم پورے پاکستان آپ کے ثرو دیکھ سکیں تو میں واپس آپ کی طرف اور میں سے سب آنا چاہوں گی کیا وہ ترننگ پوائنٹ ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کیا تھا کہ جس کے بنا پر جو کانگرس کو بھی تقسیم ہونا پڑا اور وہ بھی راضی ہوئی کہ ہمیں اب تقسیم ہونا ہے کیا ایسا ترننگ پوائنٹ دیکھئے پہلے تو 37 to 47 جو دس سال ہے ایک ڈیکٹ ہے پورا پہلے تو کانگریس سے بلنڈر یہ ہوئی کہ انہوں نے جب وزارتیں بنائی تو انہوں نے وائپورٹ کرنا چاہا مسلم جی کو مسلمانوں کو جس سے قرارداد لاہور بنی پھر ان سے بلنڈر دوسری یہ ہوئی کہ کانگریس منسٹری سے ریزائن کر دیا سیکنڈ وولڈ وار کے دوران اور پھر تیسری بلنڈر یہ ہوئی گریپس پروزل سے انکار کیا پھر کوئٹ انڈیا مومنٹ سٹارٹ کر دی اچھا ایسے میں یہ وہ موقع تھا جب قائدہ عظم کی لیڈرشپ قیزمہ ابر رہا تھا مسلمان قومیت ان میں ابر رہی تھی اور ہندووں کے مظالم لوگوں تک پہنچائے جا رہے تھے ایسے میں جب کابیدہ مشن پلان کو کانگریس کے مسلمین نے مان لیا تو انٹیارم گورنمنٹ بنی ابوری حکومت اچھا جب وہ ابوری حکومت بنی تو اس میں بھی کانگریس نے سیریسٹ نہیں لیا کیونکہ اس سے پہلے فورٹی فائیو فورٹی سکس کے انتخابات میں واضح طور پر منڈیٹ مسلمانوں نے قائدہ عظم کو دیا تھا اور منڈیٹ یہ تھا کہ ہم ہندوستان کی تقسیم چاہتے ہیں پاکستان بنانا چاہتے ہیں اس کے اب باوجود انہوں نے انٹیارم گورنمنٹ میں مسلم لیگ اور مسلمان مزرعہ کو انتہائی گھٹیا سمجھا کم تر سمجھا اس لیے انیویٹبل ہو گیا جب لیاکت علی خان صاحب نے ایک بجٹ دیا جسے پور مینز بجٹ کہا جاتا ہے اس بجٹ کی بیوٹی یہ تھی کہ وہ عام آدمی کے آسانیوں کے لیے تھا لیکن اس میں جو انہوں نے ٹیکسز لگایا وہ اپر کلاس کے لیے تھے اچھا اپر کلاس کا تصور جب بھی آپ انڈیا میں کہیں انڈوائیڈ پاکستان اور انڈیا کہیں تو اس وقت سارے بنیاں تھے ہندو تھے 99% تو وہ سارے چیک پڑے کہ یار یہ بجٹ اگر یہ علاقہ دلی خان صاحب نے یہ کیا تو دن سردار پٹیل نے بھی کہا کہ یار دو انگو پاکستان دو اگر یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو شیئر ہندوستان جس طرح ہم خواب دیکھتے ہیں کہ وہ سینٹرلائزڈ ایک یونٹی انڈیا ہم چاہتے ہیں فیڈیشن نہیں چاہتے ہیں اگر فیڈیشن چاہتے ہیں تو سوبوں کا بہت محدود اختیارہ چاہتے ہیں تو تب انہوں نے کہا کہ جانے دیں مگر انگریز نہیں مانے لارڈ مونڈ بیٹر نے لاسٹ مومنٹ تک بھی کوشش کی کہ ہنڈیا اور پاکستانیں کٹے ہوں لیکن جب دیکھا کہ خانہ جنگی کی قیفیت اُبر رہی ہے جو اس کا آپ نے ذکر کیا جو ٹینے در آئیں ایک تو انہوں نے پنجاب اور بنگال کو تقسیم کر دیا جو کہ کابینا مشن پلان میں وہ تقسیم کا فرمولا نہیں تھا اس تقسیم کے نتیجے میں مسلمان اور ہندو اور سکھ تقسیم ہوئے اسی سے پہ خون خرابا ہوا تب بھی لارڈ مونڈ بیٹر نے کانگریس کہتا دیا ایک پوائنٹ نہیں کہہ سکتے یہ سیریز پوائنٹس ہیں مگر ہندو مانے جب انٹیارم گورنمنٹ تھی لیکن لارڈ مونڈ بیٹر تھرڈ جن پلان جب لے کر آیا اس نے کہا جنا کو میں سزا دوں گا اور وہ سزا انہوں نے پنجاب اور بنگال کو تقسیم کر کے اور کشمیر انڈیا کے حوالے یہ ساری چیزیں تھی تو ساد مجھے تاریخی عمارات کے حوالے سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کون کون سی تاریخی عمارات یہاں پہ کچھ ہوتے نا ہمارے دل کے بہت نزدیک ہوتی ہیں بہت خوبصورت بھی ہوتی ہیں پسند آ جاتی ہے کہ یہ والی زیادہ مجھے پسند ہے اس طرح کے کون سی لہور کی پھر اس کے بعد پاکستان کی بتائی ریسنٹلی ابھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا والل سٹی کے اندر اور وہاں پر ایک عمارت موجود ہے جسے ہم لال بیلڈنگ کہتے ہیں یہ لال حویلی بھی کہتے ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ لہاری گیٹ کے اندر فرس آگے جا کے آتی ہے وہ بہت زودت ایک عمارت ہے ماسٹر پیس ہے بٹ آنفورچنیٹلی پچھلے بیس سال سے بن پڑی ہوئی ہے اور بیس سال سے جب آپ زاہر سی بات ہے اس کے اوپر جب نیچرل ڈیزاسٹرز بارشیں اور یہ سب پانی ہوتا رہے گا اور اس کی کوئی ایک ٹکیر نہیں کی جائے گا اس کی دو سے تین جو چھتے ہیں وہ کلیبز کر چکی ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس عمارت کو ریزارٹ کرتے ہیں اس کو دوبارہ واپس لے کر آتے ہیں اوریجنل حالت میں تو ڈاکٹرسر کو بھی یہ بات سیکنڈ کریں گے کہ ہم ویسے تو نہیں لاسکتے بٹ سم ہاؤ جیتنا بھی ہم کر سکے اگر ہم اس عمارت کے اوپر کرتے ہیں میرا آج کل فوکس اسی عمارت کے اوپر ہے کیونکہ پچھلے جو ہے وہ میں نے تین چار اپیسوڈ اپنے اپیسوڈ جو چینل کے اوپر ہے اس پر ریکارڈ کر رہا ہے وہ وہاں پر پیش کی ہے لوگوں کا بہت ضب دست رسپونس آ رہا ہے اور مجھے جہاں پر بھی موقع ملتا ہے میں جا کے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں ایک اور عمارت میں یہاں پر ضرور ذکر کرنا چاہوں گا لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے علامہ اقبال سیال کورٹ سے شفٹ ہوئے لاہور آئے جیسی کالج میں پڑھے اس کے بعد وہاں سے بھاٹی گیٹ کے اندر چلے گئے بھاٹی گیٹ کے اندر ان کا جو گھر ہے وہ ہمیں پتہ ہے زیادہ عوام کو پتہ ہے وہاں پہ ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ وہ ہیرو بینڈ والے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد علامہ صاحب کا جہاں آخری وقت گزرا جسے ہم جاوید منزل کہتے ہیں اس کا بھی کافی حد تک لوگوں کو پتہ ہے لیکن درمیان میں ایک جو اراد آتا ہے یا پوز آتا ہے علامہ صاحب اس دوران کہاں رہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے علامہ صاحب اس دوران میں لکشمی چوک سے اگر آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آپ کے جو میکلو روڈ ہے میکلو روڈ سے ایک سڑک اندر جاتی ہے جو سامنے دیوار پہ یا سامنے جسے ہم پجابی میں کہتے ہیں ٹکر پہ ایک مکان ہے حویلی ہے حویلی نمع مکان آپ کہہ لیں علامہ صاحب کا وہ بھی ایک مکان لاہور میں موجود ہے اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اور وہ ایک بہت بڑی ارگنیزیشن ہے میں نام نہیں لوں گا اس کے انڈروو چل رہا ہے لیکن جس طرح کی اس کی ٹکر ہونی چاہیے جس طریقے سے ہم اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں جس سے ہم نے جعوید بنزل کو کنورٹ کیا ہے ہم اسے بھی کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر بہت سارا سٹوک رکھا ہوا ہے اس کے اندر کاغذات پڑھے ہوئی ہیں پرانے دور کی سارے معاملات ہیں لیکن اس کی ٹیک کیر نہیں ہو رہی یہ دو بیلڈنگز ایسی ہیں میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان کو اس پر کام کرتے ہیں ری سٹور کرتے ہیں تو یہ ایٹسلف ایک میوزیم بن سکتے ہیں ایک دو دھائیسو سال پرانا جو ارا ہے وہ ہمیں دکھائے گا اور ایک ہمیں علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں جانے باکر کی جو ساتھ آپ نے یہ تاریخی معارات دیکھے ان کے بھی انفرسٹرکچر ٹھیک ہے یا ان کو بھی ری سٹور کرنے کی ضرورت ہے جو تو میڈیا کی نظروں میں آگے جو وال سٹی کی نظروں میں آگے وہ بچ جاتے ہیں مطلب بادشاہ مسجد کے اندر اور یہ جو ہمارا شاہی کلا ہے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بچ گئی ہیں کیونکہ وہ نظروں میں آگئی ہیں وہاں پر لوگ جاتے ہیں وہاں پر ٹائم ٹو ٹائم کر بھی گیا جاتا ہے وہاں پر آثارٹیز بیٹھیں ہیں یا مسلسل کچھ نہ کچھ چال رہا ہوتا ہے وہاں پر لیکن جو لوگوں کی نظروں سے اوجل ہیں میڈیا کی نظروں سے اوجل ہیں میرا کام ہی یہی ہے کہ میں نے اس کو ہائلائٹ کرنا ہے میں نے اگر ایک سو بیس تیس امارتوں کو ایکسپلور کیا ہے تو ان میں سے ابھی میں آپ کو بتا دوں ناظرین کی اطلاع کے لیے بھی کہ کوئی بھی یہ امارت یہ بادشاہ مزید وزیر خان اور اس طرح کی کوئی شامل نہیں ہے یہ ساری وہ ہیں جو ہیڈن ہیں جو بڑی بری حالت میں ہیں جن کے اوپر کام نہیں ہوا ہوا جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے یا جن پر اگر کام نہ کیا گیا تو وہ اور زیادہ قرام ہوتے اور ہمارا جو تاریخی ورثہ ہے وہ پر زائع ہو جائے گا اس کا کیا فائدہ ہے اچھا پروفیسر سب آپ سے ایک چیز جانا چاہوں گی ہم نے بڑا تاریخ میں بھی یہ سنا ہے اور الزام بھی لگتا ہے مسلم لیگ پر کہ یہ انگریز اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی ایسا ہے اگر جماعت ہوتی تو پر اتنی زادتی تو نہ ہوتی نا تقسیم کے دوران آل انڈیا مسلم لیگ نیسو اچھے میں بنی نہ تو اس کی صدارت کسی انگریز نے کی نہ ہی اس کی منظوری لندن سے لگر سنتو لیجئے 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس بنی اس کی صدور بھی انگریز رہے اس کی پرمشن بھی پرائم نیسٹر اف انگلینڈ سے لی گئی گلیٹسٹن سے لی گئی ظاہرہاں ان کو بنانے والے تو وہ انگریز تھے انگریز تھے ہاں جی تو ان کا خیال ہے کہ مسلمان خود کر نہیں سکتے تھے حالانکہ 1866 میں سرسید احمد خان نے انڈیا پیٹیورٹک سوسائٹی بنائی انہوں نے پہلی سیاسی جماعت بنائی اس سے پہلے سید امیر علی نے سیاسی جماعتیں بنائی تو گویاں ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں بنانے کا مسلمانوں کے ہاں ایک تصور موجود تھا انیس سو ایک میں وہ کارن ملک نے بنائی انیس سو پانچ میں نواب اب ڈھاکہ سلیم اللہ خان صاحب نے بنائی تو یہ اسی کا تسلسل تھا انیس سو چھے میں بننا یقیناً مسلم لیگ جو تھی وہ متحمل نہیں تھی کہ ایجیٹیشن کنفرٹیشن کے طرف جائے لیکن کانگریس بھی اسی پہرائے پہ چلی ہے کبھی بھی انہوں نے کوئی رزیسٹنس ایسی نہیں کی جو خونی ہو ان کے ہاں صرف جو میں نے کہا نا قویٹ انڈیا مومنٹ فورٹی ٹو والی جو تھی وہ ایک خونی ایک تحریک تھی مگر وہ دب گئی پھر انہوں نے معافی اطلافی مانگ کر پہلے تو وہ شمنہ کانفرنس میں شامل ہوئے پھر وہ انتخابات میں شامل ہوئے پھر وہ حکومت میں شامل ہوئے مگر ان پر الزام نہیں لگتا لیکن خیر مسلم لیگ پر الزام لگنا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے جو بھی پورا منطریقہ اپنائے گا کانسٹیٹوشنل میز اپنائے گا وہ حکومت کے لیے کم مارجن رکھے گا کہ انہیں گرفتار کیا جائے اس لیے قائدہ عظم کبھی گرفتار نہیں ہوئے گاندھی بھی گرفتار تب ہوئے جب وہ کہتے تھے ہمسہ نون وائلنڈ مومنٹ ہر نون وائلنڈ مومنٹ وائلنس پر اس کا انڈ ہوا ہے اور یہی جنہ کا اختلاف تھا کہ انہوں نے کانگریس پارٹی کو چھوڑا تھا تو میں اس اتفاق نہیں کرتا لیکن لوگوں کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے میں ان اتفاق کرتا کہ مسلم لیگ کبھی بھی اگر ہوتی تو آخری دنوں میں یہاں پر کولیشن گورنمنٹ بنی پنجاب میں سکھوں اور جو یونینس پارٹی تھی اور کانگریس کے ساتھ مل کر بنی بنگال میں بھی ایسا ہوا سندھ میں بھی ایسا ہوا اور کیپی میں تو حکومت ہی نہیں کی تھی تو ہمارے پاس تو مارجن کم میں جب ہسٹھی قوم تھوڑا سا تحقیق کے ذریعے جاننا چاہتے ہیں ایک ہے کہ ایک چھوٹا زب پیس لیا اس پر کہانی بنا لی اس لئے تاریخ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اس لئے میں نے یہ سوال پوٹ آن کیا تھا کہ آپ ہمیں زیادہ تر اس کے حوالے سے اس کا بیگرنڈ بتا سکیں کہ یہ ہے کیا اور یہ کیوں الزام لگایا جاتا ہے جیسے کلیریفائی ہو جائے اچھا زیادہ اگلی کیا دیسٹینیشن ہے آپ کی کچھ سوچا ہوا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے مطلب کون سی نئی تاریخ کو ایکسپلور کرنا ہے اور اپنے کیمبری کی آنکھ سے ہمیں دکھانا ہے وہ بات جو آپ نے سٹارٹ میں کی کہ اپنے محبت کو تھوڑا بڑھایا جائے اور لاہور سے باہر نکلا جائے اور گجرانوالا پہلی ڈیسٹینیشن تھی گجرانوالا گئے وہاں جا کے بہت سارے گجرانوالا میں آج بھی مندر موجود ہیں وہاں پر رنجیس سنگھ دوسرا بتا دو میرا شہر ہے میں وہاں سے بلان کرتی ہوں تو پھر تو وہ ضرور آپ کی وہ چیزیں دیکھوئیے گجرانوالا میں کیا کیا چیزیں آپ ایکسپلو کرنے دارے ہیں گجرانوالا بیسیکلی ہمارک پنجاب کا جو سکھرا جا اس کا ابتدا وہاں سے ہوتے ہیں سرنجیس سنگھ کے وہاں سے ہیں ان کے والد صاحب ان کے دادا کھڑک سنگھ اور یہ سارے جو لوگ تھے تو وہاں پر ان کے بہت سارے ابھی بھی حویلیاں موجود ہیں ان کے بہت سارے اس طرح کے جنہیں سماد کہتے ہیں ان کی وہ وہاں پر موجود ہیں ان کو ایکسپلور کیا ہے ٹی ڈی سی پی کی ریفرنس سے ہم گئے تھے وہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ ایکسپلور کرنے میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو گجران والا بھی پہلا ٹارگٹ تھا جو اچیف کیا ہے الحمدللہ سات آٹھ سپورٹس کے وہاں سے ہم ڈیٹا لے کر آئے ہیں اس پر اب انشاءاللہ ڈاکومنٹریز بنیں گی اس کے بعد پھر اگلا جو میرا ارادہ ہے وہ شیخ پورا کی طرف ہے شیخ پورا میں ایک بڑا پرانا فورٹ ہے جو بلکل بری حالت میں موجود ہے اور بڑا زبدس اس کو رسٹور کیا جا سکتا ہے اس کی بڑی زبدس اس کو کرنا ہے پھر اس کے علاوہ وہاں پر اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو انشاءاللہ یہاں پر نکلیں گے لاہور سے باہر طب ایک لمبائی پلان ہے جو آپ نے ترکیم دیا ہوا ہے تو وہ پھر ہم دیکھیں گے بہت شکریہ ساتھ آپ کا کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے آج کے دن اور پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ بھی یہاں پر آئے اور تاریخ کے حوالے سے جتنے بھی ہماری کنفیوزنز تھی وہ ڈاکٹر صاحب نے ہماری کلیار کی ہیں تو امید کرتے ہیں جناب یہ سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اور بہت ساری چیزیں جو ہے میری بھی اور آپ کی بھی کلیار ہوئی ہوں گے تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں مزید بھی آپ سے بات کریں گے اگر سے آپ کی ملاقات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جناب ہم منا رہے ہیں جشن آزادی کا جشن اور جب جشن منایا جاتا ہے نا تو میرے خیال سے آزادی کا جشن منایا جائے تو ملی نغموں کے بغیر وہ ادھورہ رہتا ہے اور آج اسی سیگمنٹ میں ہم نے دو ایسی شخصیات کو مدو کیا ہے جو بڑی ہی باصلاحیت شخصیات ہیں پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ان کا گھرانہ ہی ایسا ہے جو پاکستان کو بہت عرصے سے ریپریزنٹ کرتا آ رہا ہے پہلی جو شخصیت ہے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جناب پاکستان کے لیجنٹی گلوکار اور مشہور زمانہ ترانہ جو ہم سنتے ہیں جاگ اٹھا ہے سارا وطن کہ خالق ہے مرہوم شاکت علی صاحب کے صاحبزادے ہیں عمران شاکت علی صاحب نے ہمیں آج جوائن کیا ہے ان کے ساتھ انتہائی باصلاحیت وکیل ہیں اور ہی ساتھ ہی ساتھ گلوکار بھی ہیں سید محبوب بخاری صاحب نے بھی ہمیں آج جوائن کیا عمران صاحب آپ کو بھی بہت ویلکم کہتی ہے جاغ اللہور میں بہت شکریہ آپ کا کیا آپ نے جوائن کیا بہت شکریہ میں جاغ اللہور کا بھی بہت زیادہ لہور نیوس کا شکر گزاروں کے آپ نے مجھے بھی موقع دیا اور آپ کو اور تمام دیکھنے سننے والوں کو پاکستان کا 75 میں جشنے آزادی بہت سکھو بے شک آپ کو بھی اور بخاری صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتی ہے جاغ اللہور میں عمران صاحب آپ کو تو گھرانا ہی اس ہے آپ کے والد صاحب بھی ہم دیکھے کہ وہ بھی گلوکاری کرتے تھے تو کیسا یہ سلسلہ پورا ایک جو سلسلہ تھا کیسے شروع ہوا یہ ہم لوگوں کو تو گھوٹی میں ملا ہے کیونکہ اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ پاکستان پاکستان زندہ ہے پاکستان تو ہم سب زندہ ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے تمام کام میں پاکستان کو پریوریٹی دی اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے واحد ایسے آرٹس ہیں کہ جن کے حصے میں میکسیمم نیشنل سانگز آئیں ایک ریکارڈ ہے ایک طویل فیرست ہے اگر آپ کو بس ٹائم ہوگا تو میں وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان فیفٹی فائی سکسٹی یئرز میں انہوں نے بے شمار اور لا تعداد نیشنل سانگز گئے اور اپنے عشقے ساتھ گئے ہیں بہت سی اصناف ہیں سوفیہ سوفیزم میں بھی فوک میں بھی غزل میں بھی ان سب یونڈرے جتنے بھی یونڈرے انہوں نے گئے ہیں ان میں سب میں پرومینٹ رہے مگر نیشنل سانگز کو انہوں نے ہمیشہ پرسٹ پریاریٹی پر رکھا کیا بات ہے تو ان کے اندر ایک محبے وطن گائک تھا کیونکہ انہوں نے نائنٹین سکسٹی فائی بار سیمٹی فائی بار سیمٹی ون بار میں جا کے ٹرینچز میں کرولنگ کرتے ہوئے جو ہمارے فوجی تھے ان میں جا کے گایا مہازوں پہ جا کے گایا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر عشق کے ساتھ تو پہلے امنا صاحب آپ اسے پھر شروع کرنا چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے کیا سنائیں گے جی جی میں نائنٹین سکسٹی فائی بار کا ان کا ایک بہت مشہور جنگی نغمہ ساتھیوں مجاہدو جا گھٹا ہے سارا وطن آپ جانسے دیں ساتھیوں مجاہدو جا گھٹا ہے سارا وطن ساتھیوں ساتھیوں مجاہدو جا گھٹا ہے سارا وطن ساتھیوں ساتھیوں مجاہدو آہ 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 آج مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے سامراجی خداوں پیچا جائیں گے ساتھ ہیں مردوزن سر سے وانڈ ایک فن ساتھ ہیں مردوزن سر سے وانڈ ایک فن ساتھیو مجاہدو جاغتا ہے سارا وطن ساتھیو ساتھیو مجاہدو آہ 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 بہترین بہت ہی خوبصورت عمران صاحب آپ کی آواز ہے اور جس انداز میں آپ نے ملے نغمہ پڑھا ہے بہت ہی شاندار ہے آپ کے ساتھ پاس آنا چاہوں گی بخائش صاحب کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں آپ کے بارے میں لیکن جو ہمارے دیکھنے والے ہیں کچھ لوگ آج شاید پہلی دفعہ نے جوائن کیا تو ان کو جانا چاہیں گے وکیل بھی ہیں سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی ہے سب کو نا آج بہت بہت مبارک ہو پاکستان کا پچترواں جو یوم آزادی ہے آزادی کی جو ایک پریشیس چیز ہے بہت پریشیس چیز ہے تو یہ میں سب سے پہلے تو سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو بھی اور جو دنیا میڈیا گروپ ہے اس کو بھی ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا کہہ کے شاہ سے جائی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے میرے پروفیشن کا ظاہر ہے میں وکیل ہوں اور وقالت سے مجھے پیار بھی ہے ایڈوکیشنسٹ بھی ہوں پڑھاتا بھی ہوں لیکن میں پریکٹس بھی کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے نا میوزک کا شوق بہت بچپن سے تھا میرا تعلق ایک ظاہر ایک مذہبی گھرانے سے ہماری درگاہ کے اوپر کوال حضرات اب بھی آتے ہیں اس وقت بھی آتے تھے تو میں سنتا تھا ان کو اللہ تعالیٰ کی مربانی ہے اس نے آواز عطا کی پھر میں نے کلاسیکل کو سیکھا نسی اے سے میں نے میوزکالوجی کیا اور پھر پڑھنے لکھنے کا بس شوق ہی رہا ہے میوزکالوجی کرنے کے بعد اس کو سیکھا ساتذہ سے پھر شامچرہ سیکھرانے کے استاد تصدق لی خان صاحب ان سے میں نے باقیدہ کلاسیکل سیکھا کلاسیکل میوزک کی تربیت حاصل کی خیال بھی گاتا ہوں ٹھومری بھی گاتا ہوں غزل بھی گاتا ہوں تو یہ آج مسعود بھائی نے کہا آپ نے آنا ہے تو میں نے کہا لازمی کیوں نہیں ہم بھی حصہ بنیں گے دنیا کا دنیا میڈی تو کیا سنائیں گے آپ مجھے بہت پسند ہے استاد ماندلی خان صاحب نے گایا تھا اے وطن پیارے وطن تو میں وہ انشاءاللہ پیش کرتا ہوں بسم اللہ اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک 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 وط موسیقا 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 مامور تیرے کو حد من اے وطن پیار وطن اے وطن پیار وطن پاک وطن پاک وطن اے میلے پیار وطن موسیقا موسیقا شکریہ موسیقا شکریہ 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 شاکر شب..... شکریہ آپ بھی ہمیں سناتے جائیے ایک نغمہ جو کہ اپنا راستہ اپنی منزل اپنی دھو پرچھاؤے خوشیاں سانجھی آنسو سانجھے نگری گاؤں ناؤں اے پیار کا دریہ ایک ہمارا زخم کا مرہم ایک ہے اپنا پرچھم ایک ہے اپنا خائد اعظم ایک ہے اپنا پرچھم ایک ہے اپنا خائد اعظم ایک ہے اپنا پرچھم ایک ہے